بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمران خان کو ایک بار پھر ملاقات کا پیغام بھیجا گیا اور ملاقات کا پیغام وہیں سے بھیجا گیا ہے جہاں سے بار بار عمران خان کو کہا گیا کہ آپ صلاح کر لیں دیکھیں اب بھی کچھ دن پہلے تو عمران خان نے نمبرز کو انبلوک کیا تھا اور جو بلوک کیے ہوئے تھے نمبرز ان کو کھول دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو مزاخرات ہیں جو بیک ڈور چینل ہیں ان کے ذریعے سے کچھ معاملات تھوڑے سے بہتر ہوئے اور ملاقات کی امید پیدا ہوئی تھی لیکن اب اسٹیبلسمنٹ کی جانب سے آرمی کی جانب سے اور جنرل باجوا کی جانب سے یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ملاقات کریں آئیں بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں مزاخرات کرتے ہیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں اور معاملات کا حل نکالتے ہیں لیکن عمران خان نے ایک بار پھر وہی جواب دیا ہے جو وہ مسلسل دیتے آ رہے ہیں تب سے جب سے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا کہ ابھی میں نے ملاقات نہیں کرنی یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دیکھیں جب عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا اس وقت بھی رمضان چل رہے تھے اور روزوں کے اندر افتاری کا بار بار کہا گیا تھا عمران خان کو کہ آئیں بیٹھیں ملاقات کرتے ہیں افتاری کرتے ہیں ڈینر کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں اور کوئی راستہ نکالتے ہیں یہ عمران خان کو کہا گیا اب عمران خان کو اس ملاقات کے لیے بہت سارے لوگوں کو بیچ میں ڈالا گیا بہت سارے لوگوں کے ذریعے پیغام بیجا گیا اس میں اجازو لک بھی تھے اجازو لک کے ذریعے سے بھی عمران خان کو پیغام دیا گیا اور اجازو لک نے براہ راست آکے ان کا پیغام پنچایا تھا کہ آپ ایک مرتبہ عرمی چیف سے ملاقات کریں جو معاملات ہیں ان کو حل کریں باتچیت کریں ٹیبل ٹاک کریں کیونکہ جو راستے نکلنے ہیں وہ باتچیت کے ذریعے سے نکلنے ہیں آپ جس طرح سے جلسوں کے اندر عوام کے اندر پبلک کے اندر جو بات کرتے ہیں نیوٹرلز کی وہ نہ کریں اور کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عمران خان اس کر اوپر ڈٹے ہوئے دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس وقت یہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہو چکا ہے کیونکہ عمران خان اکیلے اس وقت یہ پاکستان کی عوام کا مخدمہ لڑے ہیں اپنا مخدمہ لڑے ہیں اور جو ان کی حکومت کو ختم کیا گیا ایک امریکی سادس کے ذریعے سے ایک امریکی اہلکار امریکی سفارتکار یہ دھمکی دیتا ہے عمران خان نے کہا کہ یہ دھمکی بار بار مجھے دی گئی اور یہ دھمکی کس کو دی جارہی تھی کس کو کہا جارہا تھا وزریعظم تو میں تھا عمران خان نے کہا وزریعظم تو میں تھا پھر کس کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کو ہٹائیں آپ اس کی حکومت کو ختم کریں اگر آپ اس کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پاکستان کو ماف کر دیا جائے گا اور یہ کچھ پتلیاں آکے بیٹھ جائیں گی ڈمی آکے بیٹھ جائے گا ایک وزریعظم شہباز شریف تو یہ کس کو کہا جارہا تھا یہ عمران خان بار بار پوچھتے ہیں بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں پھر وہ عدالت سے بھی پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ رات کو کیا ضرورت پڑتی میں نے ایسا کون سا قانون توڑا تھا میں نے ایسی کون سا بات کی تھی میں نے اسے کون سا قانون اور آئین توڑا تھا کہ رات کو بارہ بجے آپ کو عدالت لگانا پڑ گئی تھی اب عمران خان اس بات کو سمجھ سکے ہیں عمران خان جس طرح سے پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا وہ تخریروں کے اندر وہ عوامی جلسے کے اندر وہ باہر نکل کے جس طرح سے بات چیت کرتے ہیں ان کو بار بار یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ آئین بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آگر آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو کوئی راستہ نکالتے ہیں شہباز صریف کو کہتے ہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں وہ الیکشن کول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے استیفہ دینے کے لیے تیار ہیں آپ ایک مرتبہ آئیں بیٹھے بات کرتے ہیں اب عمران خان نے یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے کھیلا ہے آپ دیکھیں کہ جب نواز صریف کو نکالا گیا تھا تو نواز صریف نے باہر نکل کے کیا کام کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے تو جنرلوں کے نام لینا شروع کر دیئے اور سٹنگ جنرل پاچوا کا نام لیا جنرل فیس کا نام لیا اور کھل کر ان کے اوپر تنقید کی اور گجرہ مالا کی وہ جو تخریر جو بڑی یادگار تخریر ہے اس میں تو نواز صریف نے ان کی دھجیاں اڑا دیتی جس کی وجہ سے پھر ان کو یہاں سے ملک سے نکالا گیا سب کچھ کیا گیا ان کو جیل میں بھی رکھا گیا اور بہت سے اس طرح کی چیزیں ہوئیں اس کی سزا بھی ان کو ملی ابھی تک وہ سزا بھگت رہے ہیں تو اب عمران خان ان کا نام لینا ہی لیتے عمران خان ان کا ذکر نہیں کرتے ہاں لیکن نیوٹرل ضرور کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور کبھی میر جعفر یا میر صادق جیسا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو کافی س سخت ہوتا ہے لیکن عمران خان اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے کہ میں نے کسی سے کوئی ملاقات نہیں کرنی میں نے کوئی مزاخرات نہیں کرنی میں نے کوئی بات چینت نہیں کرنی ہاں تب میں بات کروں گا اگر آپ ایک مرتبہ الیکشن کی کال اناؤنس کروا دیں اسمیلیاں توڑ دیں شباہ شریف کو کہیں کہ وہ گھر جائے اور اس کے بعد بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے پاکستان کے مفاد کا مسئلہ ہے پاکست لیکن جب تک الیکشن کال نہیں کیے جاتے اس وقت میں بیٹھ نہیں سکتا اور کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی یہ اب عمران خان نے بڑا دو ٹوک بڑا واضح الفاظ میں کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے اور ابھی تک ملاقات کی کوششیں ہو رہی ہیں دیکھیں اس وقت ملک کی صورتحال جو ہے وہ بڑی خطرناک ہو گئی ہے معاشی صورتحال بہت خطرناک ہو گئی ہے مہنگائی دیکھیں لوٹ چیڈنگ دیکھیں آپ پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں اس وقت عوام تنگ ہے عوام گالیا دیکھیں بددوائیں دیکھیں یہ حکومت جو آ کے مسلط کر دی گئی آ کے بیٹھی ہے اس نے پہلے دن سے کیا کیا ہے اس نے کون سے ایسے کام کیے جو کام کیے وہ مہنگائی ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کے علاوہ کوئی ایک کام اس حکومت نے آ کے نہیں کیا اس حکومت نے آ کے ایک اینٹ نہیں لگائی ایک کام نہیں کیا سوائے اس کے باتوں کے یا مہنگائی کرنے کے یا پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے یا بل کی قیمتیں بڑھانے سے یا بلوں میں اضافہ کرنے کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے عوام ان سے تنگ ہیں اب عمران خان کو ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ایک اپسن ہے ابھی بھی ان کو دوبارہ سے وزیراعظم منایا جا سکتا ہے ان کے لیے راستے ابھی بھی کھولے ہیں ان کے لیے اپسن ابھی بھی ہے کہ عمران خان کو واپس لائے جا سکتا اسی وجہ سے کبھی بیک چینل کے ذریعے اور کبھی کسی مختلف شخصیت کے ذریعے جیسے اجاز اللہ کو بھیجا گیا تھا اجاز اللہ کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا اجاز اللہ کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ آپ جا کے پیغام دے ان کو سمجھائیں ان سے بات چیت کریں اور بیٹھیں انہیں کہے کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں اس کا ایک جو ریزلٹ یہ نکلا تھا کہ عمران خان نے نمبرز کو انبلوک کر دیا اب بات چیت تو ہو سکتی ہے براہ راست وٹس ایپ پہ یا فون کے ذریعے سے بات چیت ہو سکتے لیکن ملاقات ملاقات کا بار بار عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بیٹھیں بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہی اس کا کوئی راستہ نکالتے ہیں اب عمران خان کو پتہ لگیا ہے کہ آپشن کیا ہے عمران خان نے کہا کہ آپ اس حکومت کو ختم کریں جس طرح سے میری حکومت کو ختم کیا گیا اب ہوگا کیا دیکھیں شہباز شریف کی حکومت کو کیسے ختم کیا جائے گا ایک مرتبہ یہ الیکشن گزر جائیں اس کے بعد ہوگا کیا یہ جو اتحادی ہیں یہ کھل کر سامنے آئیں گے انہوں نے پہلے بھی دھمکیاں دی انہوں نے پہلے بھی شہباز شریف کو کہا کہ ہم آپ کی حکومت کو چھوڑ دیں گے ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے ہم چلے جائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہمارے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی گئیں ان میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا تو اگر آپ نے اسی طرح سے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم اسے بہتر تو عمران کھان کی حکومت میں تھے جہاں پر ہمیں پیسے بھی ملتے تھے جہاں پر ہمیں سب کچھ ملتا تھا عزت بھی ملتی تھی نہ یہاں پر عزت ملتی ہے نہ یہاں پر پیسے ملتے ہیں نہ کوئی چیز نہ کوئی کام ہوتا ہے تو ہم یہاں پر کس لیے بیٹھے ہیں تو یہ انہوں نے پہلا انہوں نے استعمال کیا ہربا یہ انہوں نے پہلا فیز پہلا راؤنڈ لانچ کیا اس کے بعد سیکنڈ فیز کے اندر کیا ہوگا سیکنڈ فیز کے اندر ان کو کالے جائیں گی ان کو ہلکا سا اشارہ ملے گا پھر اس کے بعد یہ باہر آ جائیں گے اور حکومت ختم ہو جائے گی صدر ان کو کہیں گے کہ آپ اعتماد کا بوٹ لیں ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے حکومت ختم ہو جائے گی اگر خود شباسری اعتماد جاتے ہیں کہ وہ استیفہ دے دیں وہ اسمبلی کو توڑ دیتے ہیں اس کے بعد الیکشن کی کال کر دیں اور ان کو کرنی پڑے گی کیونکہ یہ جو نومبر کا مہینہ ہے یہ بڑا اہم ہے اس سے پہلے پہلے ان کو یہ کال کرنی پڑے گی الیکشن کروانے پڑیں گے نئی حکومت کو لانا پڑے گا تاکہ جو نئی حکومت ہے وہ آکے جو نئے آرمی چیف کی تیناتی ہے وہ کرے کیونکہ یہ والی جو حکومت ہے یہ اتنی کریڈبل نہیں ہے اس کے پاس اتھارٹی نہیں مورل اتھارٹی نہیں یہ ایسی حکومت ہے جو کہ داخدار ہے اس کے اوپر دھبا لگا ہوا ہے یہ کانٹروورسل ہو چکی ہے یہ متنازی ہے اس وجہ سے حصے یہ کام نہیں کروایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ نئی حکومت آکے یہ کام کرے اور آرمی چیف کی تیناتی کرے اس کے بعد ہی یہ حال ممکن ہے عمران خان سے بار بار کہا جا رہا ملاقات کا لیکن عمران خان ابھی تک ٹٹے ہوئے اور ملاقات سے انہیں صاف انکار کر دیا ہے موسیقی